اسلام کا ایک جرری ایک جرری دلیر ہے اسلام کو ایک ایسا سفوت اللہ نے ادا کیا ہے کہ یہودی کہتا ہے اگر چھے مہینے یہ شخصیت دنیا میں اور رہتی تو شاید دنیا میں کوئی کافر نہ بچتا وہ سفوت کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک علیکس سلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے لوکان نبی یمباد لکان عمر ابن خطاب میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے تاریخ کا حوالہ اٹھا رہا ہوئے ایک برگ الٹنا ہو اس عمر فاروق کو درے رسول پر لانے والی اس عمر کو اللہ کے گھر کی طرف رستہ دکھانے والی اس فاروق آدم کو دین کا سپاہی بلانے والی یہ کوئی اور نہیں ہے یہ عمر فاروق کی ہمشیرہ ہے یہ جناب عمر کی بہن ہے بہن نے بھائی کی کائیہ ہم پلٹ ڈالی بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو اس رنگ میں قرآن پڑھا کہ فاروق آدم فرماتے ہیں میرے دل سے کفر دور کر کے مجھے رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے بہن اگر ذمہ داری کا احساس کرے بہن 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 اگر ذمہ داری کا احساس کرے حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میری ایک نوکرانی نے کنیزہ نکلمہ پڑھا میں اسے دلوں سے مارا کرتا تھا میں تلوار لے کے گھر سے نکلا حضور کو شہید کرنے تو مجھے کسی صحابی نے کہہ دیا تو حضور کو شہید کرنے جا رہا ہے تلکی تو خیر منا تیری بہن اور بہنوں ہی بھی کلمہ پڑھ گئے کہتے ہیں میں گیا باہر دروازے پہ تھا تو میری ہمشیرہ اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی فاطمہ بنت خطاب فاطمہ بنت کتنا پسند ہے یہ نام صحابہ کس کس نے رکھا ہوا ہے فاطمہ بنت خطاب دلاوت کر رہی تھی سعید بن زید بہنوئی بھی دلاوت سن رہے تھے فرماتے ہیں میں نے قرآن سن لیا دروازے میں دستکتو جی بہن نے دروازہ کھولا قرآن پاک کے صفحے چھپا دیئے کیا کر رہے تھے تم لوگ بہن خموش ہو گئی میں نے کہا بولتے کیوں نہیں مجھے کسی نے بتلایا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کہتے ہیں میری بہن جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ کبھی بولی نہیں تھی کبھی بات جو میں کہتا تھا ہو جاتا تھا آج میں نے اس بہن کی آنکھوں میں توحید کی لذت دیکھی اس کی پیشانی میں سجدے کا نور دیکھا اس کے لب و لہجے میں رسول اللہ کی شریعت کی چھاپ دیکھی تو میری بہن کیانے لگی عمر تم نے جو سنا ہے سج سنا ہے اب میں اور میرا خامد مصطفیٰ کے نوکر ہیں اب ہم دین کے پیروکار ہیں کتنے زور سے تماشا مارا میں گر گئی ہوا تھا آج پہنے دن امر نے مارا میری پیشانی سے خون نکلا اٹھ کے کھڑی ہوئی میں نے کہا تم جان سے پیارا بھائی ہے زندگی بھار تیرے سامنے کبھی میں نے کلام نہیں کیا لیکن عمر یہ توحید کی بات ہے یہ رسول اللہ کی بات ہے اگر تم خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے تم دودھ پی کے جرری ہوا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جتنی طاقت ہے تم لڑا لے جتنی ہمت ہے تمہار لے لیکن اب میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گی حضرت عمر کہتے ہیں بہن کی قوت ایمانی نے بہن کی قوت ارادی نے بہن کے توقل اور یقین نے مجھے مجبور کیا میں نے کہا میری بہن کے دل میں اگر کوئی بات آئی ہے تو اس میں سچ ضرور ہوگا اور اگر بہن بھائی کو اس دلیری کے ساتھ درس دے رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نکھار ہے میں نے کہا لازرہ تو کیا پڑھ رہی تھی جناب عمر کہتے ہیں پھر بہن نے دلیری والا جواب دیا فرمایا ایسے کیسے لاؤں جا پہلے گھسل کر کے آؤ جا بھضو کر کے آ کپڑے بدل کے آئے یہ رسول اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے بے بھضو بے گھسل نہیں پڑھی جا سکی جا سکتی فرماتے میں گھسل کر کے کپڑے بدل کے جو بیٹھا بہن نے قرآن پڑھا بہن نے قرآن پڑھا اللہ کرے بہنے بھانجوں کو قرآن سکھانے لگے اللہ کرے بہنے بھانجوں کو حدیث سکھانے لگے اللہ کرے بہنے اپنے بھانجوں کو رسول اللہ کے در پر جھکانے لگے اللہ کرے بہن کہنے لگے آجا مل کر کے دولوں دین کی پہن نے قرآن پڑھا فاروق آدم رو رو کے نڈال ہو گئے حضرت عمر کے پہ بہن کی زبان سے چند آیتیں سنی تو میں نے کہا مجھے باندھ لو ہاتھ باندھ لو میں حضور کو قتل کرنے کے رادے سے آیا تھا نہ مجھے باندھ لو کرو آیا سا مار مقامنے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو مت عمر دی عمر برباد ہووے جتے عمر سوار دے لے چلو اب مجھے لے جاؤ در رسالتِ معاف ایک بہن نے ذمہ داری کا احساس کیا تو حضرت عمر جیسا سرپوت دیا بہنیں اگر ذمہ داری کا احساس کریں ذمہ داری کا احساس کریں تو اسلام میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے